الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بندوق سے شکار کرنے کا حکم سوال کیا گیا ہے کیا بندوق سے شکار کیا گیا ہرن کھانا جائز ہے اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر ہرن کو بندوق سے شکار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ بندوق سے ہرن کا نشانہ لگائیں اور تکبیر پڑھ کر فائر کریں اور گولی ہرن کو لگے اور اسی گولی کے وجہ سے ہرن مر جائے تو اس ہرن کو کھانا جائز ہے اور اگر آپ ہرن کو زندہ پا لیں تو پھر اسے لازمی طور پر زباہ کرنا ضروری ہے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بندوق سے شکار کیے گئے پرندے مر جائیں تو کیا وہ حلال ہیں یا حرام کیونکہ شکار کے دوران کچھ پرندوں کی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے اور اس طرح ہم انہیں زباہ نہیں کر پاتے تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں اگر آپ بندوق سے پرندے خرگوش اور ہرن وغیرہ کا شکار کر رہے ہیں اور بندوق چلاتے وقت آپ نے تکبیر پڑی ہے تو پھر یہ شکار حلال ہوگا چاہے آپ کو مردہ حالت میں ملیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھالو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب آپ اپنے شکاری کتے کو شکار کے لیے چھوڑیں اور آپ نے اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھالو لیکن اگر آپ شکار کو ایسی زندہ حالت میں پائیں کہ وہ زباہ ہونے والے جانور سے زیادہ حرکت کر رہا ہو تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اسے زباہ کریں اور زباہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں چنانچہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور جانور مر جاتا ہے تو وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے یہاں فائر کرتے وقت اللہ کا نام لینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے تو آپ کے لیے وہ شکار حرام ہو جائے گا اللہ کا نام بھول جانے پر بھی وہ جانور حرام ہی ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہو تو اسے کھالو اور اسی طرح فرمان باری طالعہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور تم اس چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا سورة الانعام آیت نمبر ایک سو اکیس ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ نورن علی الدرب اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا یہ کافی ہوگا کہ بندوق میں گولیاں ڈالتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دوں یا بندوق کا گھوڑا دباتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا لازمی ہے تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا فائر کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے لہٰذا گان میں گولیاں لوڑ کرتے ہوئے نام لینا کافی نہیں ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور جب تم اپنا تیر چلاو تو اللہ کا نام لو اس حدیث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے یہ روایت عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نیز یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ الشیخ ابن باز جلد نمبر 23 صفہ نمبر 91 واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودی فتاوہ نمبر 121239 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ